سبسکرائب پر چینل اصلی نام لکھئے دوسرا میم ناک کی کتابوں کے نام لکھئے سوال نمبر ایک میم ناک کا اصل نام سید مختار ہے ناکپور سے تعلق کی بنا پر میم ناک کہلائے میم سے مراد مختار اور ناک سے مراد ناکپوری دوسرا میم ناک کی کتابوں کے نام پہلا ڈاکو اتائے کریں گے دوسرا غلط پتہ اور تیسرا چوتھی سیٹ کا مسافر سبخ کی مدد سے وضاحت کیجئے پہلا کانپورا ناکپور میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ ہے دوسرا ٹرین چوبیس گھنٹہ لیٹ ہے کل کی ٹرین آج لگی ہے تیسرا سرپٹ بھاگتی ٹرین سے ماضی ہوتے مناظر دیکھنے لگتا ہوں چوتھا بھوننے کی کیا ضرورت ہے سب کچھ بھنا بھنایا ہے جی پانچوا ڈاکو نے بندوخ کی نال پر ہماری منزل تائے کر دی ہے سالمر دوسرے کے جوابات کا پہلے کا جواب ہے بتانے والے نے کانپور اور ناکپور کے درمیان فاصلے کو بہت بہت کر کے بتانے کی کوشش کی ہے شاید کسی نقشے وغیرہ پر بالشت رکھ کر کہا ہے کہ صرف ایک بالشت کا فاصلہ ہے یعنی بہت کم ہے دوسرے کا جواب ہے ٹرین میں بیٹھے بیٹھے مسافر جسمانی اور ذہنی طور پر تھک چکے ہیں اور اکتہ ہٹ کا شکار ہیں تب ہی کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرین ٹھیک چوبیس گھنٹے لیٹ ہے اور کل کی ٹرین آج لگی ہے تیسرا سرپڑ بھاگتی ٹرین سے ماضی ہوتے مناظر دیکھنے کا مطلب ہے مسنف اس کی رفتار کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور یہ پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں یہ ٹرین رکے گی کہ بھی نہیں کہ گزرتے ہوئے مناظر کی دوری سے ٹرین کی رفتار کا اندازہ ہوتا ہے چوتے کا جواب ہے ڈاکو کہتے ہیں کہ سب کچھ ان کے حوالے کر دیا جائے ورنہ وہ ہر کسی کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیں گے تب آواز آتی ہے کہ بھوننے کی ضرورت کیا ہے سب کچھ بھنا بھنایا ہی ہے یعنی سب مسافر مرے مرائے ہیں انہیں مارنے کی ضرورت کیا ہے پانچوے کا جواب ہے سرپڑ بھاگتی ٹرین میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ ٹرین کہاں جا رہی ہے اور آیا یہ کہ ٹرین کس متعینہ منزل کی طرف جا رہی ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ڈاکو نے بندوخینال پر منزل تائے کر دی ہے اس افسانے میں ریل کو ملک کا استیارہ بنایا گیا ہے اور اس ریل کے خوفزدہ حیران و پریشان بے یقینی اور بے بسی میں مبتلا ملک کے عوام ہو سکتے ہیں اور ڈاکو ملک کے بدنوان سیاست دا اور نام نہاد رہنما اور انہی کے ہاتھوں میں ملک و خون کی باگڈو رہے ہمارے اچھے اور برے کا فیصلہ انہی کے ہاتھوں میں ہے سبق کی روشنی میں صحیح لفظوں کا انتخاب کر کے خانہ پوری کیجئے سامان باندھ لو ڈیش نزدیک ہے یہ بے سمتی آخر کس ڈیش پر ختم ہوگی دھیرے دھیرے یادوں کا ڈیش سلگ رہا ہے وہی لکھے کہ ہمارے جو کچھ بھی ہے ہمارے حوالے کرتا ہو ورنہ ڈیش دیے جاؤ گے پہلے کا جواب ہے گھر دوسرا منزل تیسرا اپلا چوتھا نصیب پانچوا بھون امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی